بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے ہم پیٹریٹیزم چپٹر کے question answer کر رہے ہیں آج ہم اس میں جو question کریں گے وہ ہے use the following word in sentences جملوں میں استعمال کرنا ہے ہم نے sacrifice, commendable, prosperity اور invasion ہو sacrifice means an act of slaughtering an animal a person یہ ایک عمل ہے جس میں آپ کسی جانور یا انسان کو زبا کرتے ہیں slaughter کرتے ہیں اس کا گلہ کاٹ دیتے ہیں sacrifice is a noun کوئی چیز پانے کے لیے اپنی کسی چیز کو چھوڑ دینا an act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important authority اس کے جو sacrifice سے جگہ دوسری الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے offering, give up, loss and surrender sacrifice comes before success کامیابی سے پہلے قربانی بہت ضروری ہے قربانی دیئے بغیر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو تو ہماری کامیابی نظر آتی ہے لیکن یہ tip of the iceberg ہے جو چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ ہمارا hard work, محنت ہماری قربانی ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی خوہشات کی اپنے پیسے کی discipline نظم و ضبط کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے پھر تسلسل چاہیے ہوتا ہے کبھی ناکامی اور مایوسی سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو success is a simple measurement of the commitment کامیابی جو ہے وہ عظم کی پیمائش ہے sacrifice and pain کہ آپ قربانی کتنی دیتے ہیں آپ درد کتنا محسوس کرتے ہیں one endorse to achieve a dream آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں مار کھانی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے محبت بھی جو ہے وہ نام ہے قربانی اور سمجھوتے کا احساس اور حقیقت کے درمیان کے جو آپ محسوس کرتے ہیں اور جو اصل میں حقیقت ہے اس میں آپ آپ کتنی چیزیں قربان کر سکتے ہیں serving one and other ایک دوسرے کا خیال رکھنا requires you and me to sacrifice for sacrifice for we میں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے میں نے یہ کیا میں نے کیا ہم نے یہ کیا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے say surely my prayer my sacrifice my living and my dying are for Allah the lord of all the world میرا جینا میرا مرنا میری قربانی سب کچھ اللہ کے لئے ہے جیسے اللہ کے لئے قربانی کے ہے جب آپ فجر کے لئے نماز پڑتے ہیں تو اللہ کی خاطر آپ کو اپنا بستر شوڑنا پڑتا ہے اپنی پیاری نید قربان کرنی پڑتی ہے پھر ہے commendable commendable کا مطلب ہوتا ہے deserving praise کسی چیز کو تعریف کے قابل ہونا قابل ستائش ہونا وہ اتنی اچھی ہو اتنی خوبصورت ہو کہ آپ ایک سیارس کی تعریف کر رہتے ہیں اس کے سینونمز یا ادھر ورڈز فار کمنڈیبل کے ہیں پریز ورڈی ایڈمائریبل ورڈی ایگزیمپلری اور ایکسیلنٹ بے مثال تو پیارے بچو الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں ہماری دنیا کا انہی تمام عالم کا رب ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف کریں ان ہیپی ٹائمز پریز اللہ خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کریں ان ڈیفیکل ٹائمز سیک اللہ مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کریں ان کوائٹ ٹائمز ورشیپ اللہ انڈ آل دا ٹائم تھینک اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا شکر ہم کیسے کر سکتے ہیں تھینک یو اللہ فار این ادھر ڈی آئی ایم سٹیل الائیو آئی ایم سٹیل ہیلڈی آئی ایم سٹیل بلیسٹ میں شکر ہے کہ زندہ ہوں صبح میں نے شروع کیا ہے مجھے اللہ نے صحت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ نے مجھے بہت ساری نیمتوں سے نوازا ہے جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں عطا کرے گا الحمدللہ فارا روف آور آور ہیڈز اللہ نے ایک چھت دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ how big or small it is گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ آپ کا اپنا ہے یا آپ نے کرائے پہ لیا ہے don't complain گلا نہ کریں at least آپ کے پاس گھر تو ہے جہاں آپ رہ سکتے ہیں پھر we have eyesight اللہ نے آنکھیں دیئیں ears کان دیئیں hands and feet ہاتھ اور پون دیئیں اے ساری نیمتیں ہیں کروڑوں روپے بھی اگر کوئی دے تو ہم دنیا میں ان کو نہ اللہ دے تو کسی سے خرید نہیں سکتے ان سب چیزوں کا شکر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کریں پھر الحمدللہ کہیں for the gift of Islam اللہ نے ہمیں اسلام کا گفت دیا مسلمان بنایا جس کے بغیر ہم اس دنیا میں بھی ناکام تھے اور آخرت میں بھی اور پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے کر بھیجا ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے ہدایت ڈھونڈو تو اس سے بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے پھر الحمدللہ for everything in my life the good and bad اللہ نے جو کچھ بھی مجھے زندگی میں دیا اچھا یا برا some were blessings کچھ اللہ کی نیمتیں دی اور جو مشکلات تھیں وہ کس لیے آئیں تھی کہ میں ان سے سبق سیکھوں اور اپنی زندگی کو بہتر بناوں تو اس لیے دونوں چیزیں اچھی اور بری دونوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر ہے prosperity دوسرا تیسرا لفظ ہے wealth اور success اس کو خوشحالی بھی کہتے ہیں state of having money کہ آپ کے پاس دولت اور آپ اس سے زندگی کی ہر اچھی چیز کرید سکیں the future prosperity of the country depends upon its imports and exports تو اللہ سے prosperity مانگنی چاہیے برقہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری life اور wealth میں برقہ دے تو برقہ کیسے ہماری زندگی میں آ سکتی ہے اللہ is always watching you anytime anywhere دن کے 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں ہر وقت احساس رکھنا چاہیے پھر یہ rely upon اللہ اللہ کے اوپر توقع کرنا چاہیے حسبون اللہ و نیم الوکیل اللہ ہی میرے لئے کافی ہے جتنا آپ اللہ پہ توقع کریں گے اتنی اللہ تعالی all praise belongs to اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں always start with stay with and end with بسم اللہ الرحمن الرحیم and you will be successful اگر آپ اللہ کے نام سے ہر کام شروع کریں آغاز میں بھی اور اختتام بھی تو آپ خوشحال ہوں گے پھر یہ ہے کہ حرام سے بچیں حرام کمائی سے بچیں حرام غزا سے بچیں حرام کاموں سے بچیں کیونکہ جو لوگ حلال کھاتے ہیں انہیں اللہ تعالی خوشحالی اور ان کے اوقات اور ان کی زندگی اور ان کی ویلت میں بڑھ کر دیتا ہے پھر یہ ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھیں اس پہ تدبر کریں اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالیں کیونکہ اللہ تعالی کہتا ہے جو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے میں ان کے دلوں کو لاک کر دیتا ہوں تعالی لگا دیتا ہوں پھر charity صدقہ دا کریں does not decrease wealth نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے پھر خوشحالی قسمیں کٹھا کھانے میں کٹھا 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 ہمیشہ سارے گھر میں ہر جگہ مل بیٹھ کٹھا 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 devil قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں کھانے پینے میں اپنی شادیوں میں ہر جگہ میں اسراف سے پرہز کریں پھر نیکسٹ ہے invasion an instance of invading a country or region with an armed force کسی مسلح فورس سے کسی ملک پر حملہ کرنا invasion کہلاتا ہے اور اس کے جو دوسرے ہمانی الفاظ ہیں incurian assault offensive or attack حملہ کرنا کسی ملک کے اوپر اب ہم نے ان الفاظ کے معنی سمجھ لیے ہیں اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں patriotism is a commendable quality حب الوطنی ایک قابل ستائش خوبی ہے major عزیز بھٹی sacrifice his life for the freedom of پاکستان major عزیز بھٹی نے اپنی زندگی قربان کی پاکستان کی آزادی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں خوشی اور خوشحالی ملے اور we should beware from the foreign invasion ہمیں غیر ملکی حملے سے اشار رہنا چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں